بسم اللہ الرحمن الرحیم دبائی میں حکام نے کووے 19 کے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر جمیرہ میں ایک ریسٹورینٹ کو بند کر دیا ہے یہ ریسٹورینٹ ماسک پہننے اور جسمانی دوری سے متعلق ہدایات کے علاوہ پابندیوں کے باوجود تقریبات کا انعقاد بھی کر رہا تھا دبائی اکانمی جس نے یہ فیصلہ جاری کیا کہا کہ وہ تجارتی مراکز اور کھلی منڈیوں میں مہینہ جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ کووے 19 کی حفاظت کے رہنمہ اصول پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکے اتھارتی نے کہا کہ انسپیکٹرز کے ذریعے یا عوام کے ذریعے اطلاع دی جانے والی کسی بھی خلاف ورزی یا بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا دبائی اکانمی نے کاروباری اداروں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے اور عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دبائی کے کنزیومر ایپ کے ذریعے 600545555 پر یا کنزیومر ایپ کے ذریعے کال کر کے کسی بھی نقصان دے عمل کی اطلاع دیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف وعدہ خلافی کرنے کے جرمے نوجوان کو دو لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اٹھاسی درم اپنی مگیتر کو ادا کرنے کا عدالتی حکم اب اس خبر کی تفصیل لیبریری کے کاروبار میں اپنی مگیتر کو پارٹنر بنانے کا جھوٹ بول کر دو لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اٹھاسی درم لینے والے نوجوان کو عدالت نے تمام رقم مگیتر کو واپس کرنے کا حکم سنا دیا عربہ شندہ ابو زیبی کا رہیشی ہے اس نے رقم لیتے وقت اپنی مگیتر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کاروبار میں شراکہ دار بنائے گا لیکن بعد میں اس وعدے سے مکر گیا اور خاتون سے لی گئی رقم بھی اسے واپس کرنے سے انکاری تھا عدالتی ریکارڈ کے مطابق خاتون نے اپنے مگیتر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا جس میں اس نے مگیتر سے تین لاکھ پچاس ہزار درم واپس کرنے کا مطالبہ کیا تھا جو اس نے لیبریری کے کاروبار کے لیے خاتون سے لیے تھے مقدمے میں خاتون نے موقف اختیار کیا کہ اس کے مگیتر نے اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ لیبریری کے پروجیکٹ میں حصہ دار بن جائے اور اس سے تین لاکھ درہم لے لیے خاتون نے بتایا کہ وہ مدہ علیہ کی مگیتر ہونے کے باوجود ماضی میں اس کے ساتھ کام کر چکی ہے اس لیے وہ اس پر اعتماد کرتی تھی خاتون نے ابتدائی طور پر مدہ علیہ کو تین لاکھ درہم کرزا دیا جس کے بعد مدہ علیہ نے خاتون سے یہ کہتے ہوئے مزید رکم مانگی کہ کاروبار کا مالک پہلی قیمت خرید پر راضی نہیں ہو رہا جس پر خاتون نے اسے پچاس ہزار درہم مالیات کے زیورات دے دیئے مدہ علیہ نے جوئنٹ لیبریری بزنس کا کاروبار کرنے کے لیے خاتون سے رکم لینے کی رسیدیں دست خط کر رکھی تھیں خاتون نے بتایا کہ لیبریری حاصل کرنے کے بعد مدہ علیہ نے اسے اس کا شیعر ادا نہیں کیا اور بعد میں اسے پتا چلا کہ مدہ علیہ نے کاروبار کسی اور شخص کو بیچ دیا ہے اور جب متاثرہ خاتون نے مدہ علیہ سے اپنی رکم واپس مانگی تو اس نے رکم دینے سے انکار کر دیا جس کے بعد اس نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا عدالت نے مدہ علیہ خاتون سے رکم لینے کا اقرار کیا اور عدالت کو کچھ دستاویزات دکھائیں کہ وہ خاتون کو ترے سٹھ ہزار درہم واپس کر چکا ہے تاہم فریقین کو سننے کے بعد ابو زیبی کی ابتدائی عدالت نے مدہ علیہ کو حکم دیا وہ کورٹ کے اخراجات کے ساتھ ساتھ خاتون کو دو لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اٹھاسی درہم ادا کرے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امرات میں کرونا کے نائے کیسز اور سیحتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امرات کی وزارت سیحت کی جانب سے جمعیرات کے روز ملک بھر میں کرونا کے دو ہزار ایک سو ایک نائے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں وزارت سیحت کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق دو ہزار چھ سو اٹھائیس افراد کرونا کے مرد سے سیحتیاب ہوئے ہیں جبکہ دس افراد کی ویرس کی وجہ سے موت ہوئی ہے خیال رہے کہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کرونا بھی ایک موسمی بیماری بن سکتا ہے اقوام متحدہ کی میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی سولہ رکنی ٹیم نے نشان دہی کی ہے کہ اکثر سانس کی وائرل بیماریاں موسمی ہوتی ہیں ٹیم کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر کووی نائنٹین کچھ سالوں تک جاری رہا تو اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ کووی نائنٹین ایک موسمی بیماری بن کر سامنے آئے اس کے علاوہ ابو زیبی کی جانب سے جمعیرات کے روز کرونا سے متاثر ہونے والے طالب علموں کی معاونت کے لیے ورچوال چارٹر اسکول لانچ کیا گیا ہے اس اقدام کا مقصد کرونا سے متاثر ہونے والے خاندانوں کے طالب علم بچوں تک بغیر تاتل کے تعلیمی سہولت پہنچانا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف کیا رمضان میں کرونا ویرس کی ویکسین لگانا محفوظ ہے یا نہیں اب اس خبر کی تفصیل گالف نیوز نے اس حوالے سے مختلف اسلامی علوم کے ماہرین اور ماہرین طب سے بات کی ہے دوبئی میں اسلامی امور اور خیراتی سرگرمیوں کے محکمہ فتاوہ کے سربراہ ڈاکٹر احمد بن عبدالعزیز الحداد کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے ذریعے کسی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا الحداد نے کہا کہ ویکسین سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کو انٹر ماسکر یعنی مسلز میں لگایا جاتا ہے لہٰذا روزہ دار کے لیے ویکسین لینے کی اجازت ہے رمضان میں کسی روزہ دار کو کھلے راستے جیسے موہ ناک وغیرہ کے ذریعے یا سانس کے ذریعے کھانا پانی یا دوائی لینے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جب لوگ بارہ گھنٹے کے روزہ پر ہوں چاہے وہ مذہبی یا طبی مقاصد کے لیے ہوں مدافعاتی نظام میں موجود میکرو فیج تیزی سے کام کرتے ہیں اور جس میں موجود مردہ کلیوں اور زہریلے مادوں کو بھی صاف کیا جاتا ہے اس عمل کو آٹو فیجی کہا جاتا ہے اور اس عرصے کے دوران قوت مدافعات کا نظام بہت حساس اور مؤثر ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنا زیابہ تیز تپ دیکھ اور دوسرے میٹا بولک آوارز کے انتظام میں مؤثر ثابت ہوتا ہے لہٰذا روزے میں ویکسینیشن بلکل ٹھیک ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر